السلام علیکم احمد اللہ وآلہ وسلم بسم الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم محمد سید وآلہ وسلم مددی رسول اللہ مددی صادات اصحاب رسول مددی مشاہد دستور مولان شاہ اللہ فرزا سلام علیہ وسلم محمد علیہ وسلم طریقہ الصحبہ والخیر وبرجامعیہ ہمارا طریقہ صحبت ہے یہ اللہ عز و جللہ کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یہ ہے ہمارا طریقہ اللہ عز و جللہ کی طرف ہماری محبت بڑے ہمارا ایمان مضبوط ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محبت یہاں سے آتی ہے یہ راستہ ان تک جاتا ہے بہت سارے لوگ یہاں پر آئے ہیں اللہ عز و جللہ کی رضا کے لئے اللہ کا شکر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لئے اکھٹا ہوئے ہیں یہ ایسی محبت ہے جو ہمارے شیخ حضرت شیخ ناظم نے ہمارے دلوں پر نقش کر دی ہے یہ ہمارے دلوں میں بٹھا دی گئی ہے جس کے بھی نصیب میں ہوگا وہ یہاں پر آئے گا اللہ کا شکر ہے وہ اس مبارک دن کے لئے آئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لئے یہاں پر آئے ہیں یہ ایک بڑی عزت کی بات ہے یہ خوشنصیبی ہے ان لوگ کے لئے جو آئے ہیں اللہ نے انہیں نصیب فرمایا اور انہوں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ سفر کیا وہ یہاں پر آئے ہیں لوگوں کے ساتھ اکھٹا ہونے کے لئے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کے لئے اور ان کا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں اتارنے کے لئے اس لئے یہ بڑی نعمت ہے اللہ عزت کی خریب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن عزیم الشان میں کئی جگہ پر ذکر کیا گیا ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بڑی ہے اس دنیا میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس کائنات میں سب سے اہنچی ہے ان کا مولید ان کا اس دنیا میں تشریف لانا جو کی آج رات ہے یہ لیرت القدر کے برابر ہے جیسے کی یہ قصیدہ مولید میں کہا گیا ہے یہ ایک ہی جیسے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اللہ عزیز اللہ نے امت کو لیلت القدر عطا فرمائی ہے آج کی رات بھی ایسی ہی ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت ہمارے لئے ایسی ہے جیسے کی یہ رات قیمتی ہے سچے اولیاء عالم اور مومنین کے لئے اس رات کی عزت کرنا اس کے لئے خوش ہونا یہی ہے جس کی ہمیں سبس زیادہ ضرورت ہے اگر آپ اس کے لئے خوش ہوتے ہیں اور عزت کرتے ہیں اللہ عز و جللہ آپ کو بھی خوش کرے گا کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں اور آپ سلوات پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر میں تو آپ کی دعا خبول ہوتی ہے کیونکہ جو بھی سلوات پڑھتا ہے اللہ عز و جللہ اس کو قبول کرتا ہے اور اس کے بدلے اللہ عز و جللہ اس بندے پر دس گناہ زیادہ سلام پڑھتا ہے اور یہ بالکل قبول ہوگی اگر آپ کی دعا سلوات کے بیچ میں ہوگی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل قبول ہوگی سب کچھ کرنے کے بعد کچھ دعا قبول ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتی صرف سلوات پڑھنے سے یہ قبول ہوتی ہے اللہ عز و جللہ کے یہاں اور جب آپ دعا سلوات کے بیچ میں پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا بلکل قبول ہوگی یہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اس وقت میں کیونکہ یہ خوشی پہلے پیغمبر علیہ السلام کی امت کو نہیں ملی اللہ عز و جللہ نے اتنی زیادہ عزت ادا کی ہے سب سے زیادہ احترام ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا ہے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہیں اللہ کا شکر ہے ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ عز و جللہ کا کیونکہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اللہ اس کو مبارک کرے اللہ آپ سب کے عمل کو قبول کرے وہ آپ کی محبت کو بڑھائے جتنی زیادہ محبت رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے ہمارے دلوں میں ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہمیں ہوگا باقی چیزیں فائدہ نہیں دیں گی اس دنیا کی محبت کوئی فائدہ نہیں دیں گی یہ کچھ نہیں بلکہ نقصان ہے دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے اللہ عز و جللہ کی محبت رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے دنیا کی محبت ان چیزوں میں ہیں جو اللہ عز و جللہ کی رضا کیلئے کی جائیں اس کی رضا کے بنا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ آپ سب سے راضی ہو